موسیقی خود پہ لازم ستم شواری کی اور حکومت کی طرف داری کی کوئی زمہ نہیں اٹھا رہا تو کس نے حالت موری ہماری کی بے سیاسی گرمی ہے بڑھ رہی پھر بھی آ رہے ہیں واسے چودری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام جی بلکل تھی مانچ اللہ واقی چودری لگ رہے ہیں آرے تینکیو آج انجی تیار ہو انجی سرہاں انہا دی مانگنی آج ہے نا شیگل ہے بڑی گال لگ رہے ہیں سر اچھا تانو پتہ نا دی مانگنی دے واقی بڑے اچھے اچھے نے اچھے نے آج انہا دا رشتہ بیکھن آئے نہیں تو انہوں نے کہا بیٹا آپ آپ اتنا لیٹ کی ہوئے کہ انہا دی تسی آنا سی نے اس کر کے دوس کو پینڈ گول لینڈ گیا آج انہا دا رشتہ بیکھن آئے تو انہاں نے پوچھا کہ چودہ انگست نوں پتہ کی ہو یہاں سی انہاں کو کہنے دے چھوٹا پڑا افن بھی لینڈ گردہ ڈگا آئے اچھے رشتہ دیکھنے آئے تو انہوں نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو کہنے دے آنٹی ابھی تو میں صرف نینڈ ہی پوری کرتا ہوں بہت سے بھائی رہاں بالکل انہوں پیٹھنے دے رشتہ بیکھنال کہنے دے بیٹا آپ اتنا گبرائے کیوں ہیں کہنے دے جی گبرائے نہیں میں چھے سا دن سے نہ آیا نہیں الجن ہو رہی ہے سرال والا نے پوچھا بیٹا تمہاری انکم کتنی ہے کہ دیجئے اللہ کے شکر ہے پوری فیملی بھوکی سو سکتی ہے رشتہ نے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں سوال کا جواب دو کہ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے اگر شرم آکے گندے میرے ذہن میں یہ یہ تھا کہ واپسی پہ وہ پیسے دے کے جائیں گے بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کی روکن پنجاب اسیمبلی کے اندر محترمہ سائرہ رضا ان کا ساتھ دینے کے لیے باری دوسری مہمان کراچی رتشریف لائیمی ہے ایکٹریس آلی آلی ویلکم ٹو دے شو جی بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آلی آلی جی آئی ہیں سرین کا ڈیبیو میرے ساتھ ہے اچھا یہ صدی کی بات ہوئی پھر تو یہ یہ ابھی پاکستان بننے کی باتیں چل رہی تھیں تمہیں ایک شیر بھی دونوں بینوں کے لیے اچھا پیارا سل آیا ہوں جی ایک ہیں سائرہ رضا دوسری آلی آلی ایک سیاستکار ہیں اور دوجی ہیں فنکار تھوڑے بوتے فرق سے ٹاکر کیا پڑتا ہے فرق کچھے پکے سچ کا بھائی تمہیں ہی بتاؤ کیا اعتبار ہائے 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 دکھرے جے این جی ر änd ملک دے اتتے ہوئے گا جہ چہدریا جے تیرے ای ہوا جا لے رے ایک دن کاخ نی رہن تے رہے ڈیرے دا �ễó سنا ہے سیاست کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی سائرہ بہن پرویز الائی آپ کے ہیں یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں آلیا جی کیا حال ہیں آپ کے ٹک ٹاک آپ بتائیے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں یہ بالکل ٹھیک ٹاک ہیں آپ کے بہت سے ڈرامے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اس میں بڑے زبردست ڈرامے بھی ہیں آپ کے ایک ڈراما اس میں سے بڑا نمائیہ مجھے لگا وہ تھا خلش تو خلش سے زیادہ ہے کیا حال ہے پی ٹی اے کا ٹھیک ٹاک ٹھیک ٹاک ہیں کیسا لگ رہے ہیں اسیمبلی کے اندر بہت اچھا آپ کی فرس ٹائم ہے اسیمبلی کے اندر فرس ٹائم بھی ہے اور میں نے کیونکہ وہ جو ہمارے کچھ بھگوڑے ہو گئے تھے ان میں سے جو خواتین تین تھی ان میں سے ایک کو میں نے ریپلیس کیا ہے تو ابھی صرف مجھے پانچ ماہ ہوئے اسیمبلی میں آئے اور پانچ ماہ میں میں نے اپوزیشن بھی دیکھ لی اور گورنمنٹ بھی دیکھ لی تو ویسے عجیب نہیں لگتا کہ پانچ ماہ ہوئے ابھی تو آپ نے سمجھنا شروع کیا ہوگا اسیمبلی کو اور کونسا راستہ کہاں نکلتا ہے کونسا دروازہ کھلتا ہے اور ساتھ ہی جانے کا وقت آنے گئے جی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے خال میں ہمیں سب سے بہترین اپوپرچونٹیز ملی ہیں کہ ہم نے اپوزیشن بھی دیکھ لی ہم نے گورنمنٹ بھی دیکھ لی اور اب یہ آج کل جو کچھ حالات ہو رہے ہیں یہ اور بھی زیادہ لرننگ ہو رہی ہے ہماری آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ہونے جا رہا ہے جو کہ کہہ رہے ہیں ہونے جا رہا ہے جی انشاءاللہ تالہ الیکشن ہوں گے اور امام کا منڈٹ آئے گا اور انشاءاللہ تالہ دو تہائی سے خانصہ بھائیں گے جو فنال ہونے جا رہا ہے جی ویسے جا رہے ہیں اسیمبلی چھوڑ کے نہیں جا رہے جی آئی تینک کہ جو بہترین فیصلہ اس وقت ہمارے چیئرمنٹ ساب کریں گے ہم اس کو فالو کریں گے نہیں چیئرمنٹ ساب نے تو فیصلہ کر دیا ہوا ہے مگر وہ ایمپلیمنٹ ہوگا آگے جی بالکل ہوگا ایمپلیمنٹ آپ نے استیفہ لکھ دیا ہوئے کی نہیں جی میں تو جس دن ہم نے اوٹ لیا تھا اس دن ہی ہمارا تو حاضر تھا کہ ظاہر ہے یہ ایک پارٹی ورکر کے لئے گفت ہوتا ہے اس کی افرٹ کو ریکنائز کیا جاتا ہے جب اس کو ریزرف سیٹ دی جاتی ہے تو یہ پارٹی کی امانت ہے سیٹ ہم بالکل حاضر ہیں جس وقت آرڈر آئے گا لیکن جتا تو اسی اسیمبلی کے ساتھا تو اسی سیٹ بھی پوٹر لیا آنا نال یہ بھی ایک طریقہ ہے اسیمبلیوں میں ساری سیٹیں ہم نکال کے ساتھ لے جائیں تاکہ کوئی اور آکے بیٹھ ہی نہ سکے مجھے تو ہم دریان میں چاہاں کے بینڈ بیسے حالاتوں نہ دے دریان میں ہی چال رہے ہیں آلیا جی شو تو دیکھا ہوئے آپ کو آئیڈیا بھی ہے نا ٹھیک ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو شو مجھے بہت پسند ہے میں بھی یہی بتا رہی تھی کس کو بتا رہی تھی آپ یہ ہمیں تو آپ نے کچھ نہ بتایا میک اپ رون میں تھی تو میں یہی بتا رہی تھی کہ میں بہت پہلے صرف یہی شو دیکھتی تھی اور اس کے بعد جب مجھے کال آئی تو مجھے یاد آیا کہ یہ شو تمہیں دیکھتی تھی مجھے دوبارہ سے دیکھنا تو چلے دیکھتی تھی یہ تو اچھا ہو مگر آپ نے پھر دیکھنا بند کیوں کر دیا میں کہہ ظاہر کام اتنا مصروف ہوتے ہیں اپنا بھی ڈراما نہیں دیکھنے کو ملتا اپنا بھی ڈراما نہیں دیکھتی آپ بہت کم تو آپ کیا دیکھتی ہیں ملکی حالات ملکی حالات دیکھتی ہے کہ نہیں اکورس وہ تو سب بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت ملکی حالات وہ دیکھیں اے نہ دیکھیں یہ لوگ دکھا دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہ بات آپ نے ببکل ٹھیک کہی تو بیسے کیا دیکھتی ہیں آپ اپنے ڈرامے تو دیکھنی رہی ہیں میں اپنے ڈرامے جب پورا ڈراما آنیر چلا جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ دیکھتی ہوں کہ کہاں کیا غلطیاں کی اور ان کو نیکسٹ میں نے کیسے صدارنا ہے اس کو میں ایسے کر سکتی تھی اس کو مزید بہتر کر سکتی تھی تو ایک ساتھ دیکھتی ہوں ڈیلی روٹین پہ نہیں دیکھتی اور جب مجھے شو کے لیے کال آئی اور پھر دوبارہ سے ایک ہفتے سے میں ڈیلی دیکھ رہی ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے یہاں آنا تھا اس لیے کیونکہ یہ شو بہت اچھا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ فریش ہو جاتے ہیں آپ کی حسی نہیں رکھتی سپیشلی ان کی جھگتیں اتنی اچھی ہیں شکر ہے اپنے کا فریش ہو جاتے ہیں شو دیکھ کے اس لیے آپ لوگوں کا شو دیکھ کے واقعی بہت فریش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر جب اپنی خیال میں جاتے ہیں تو پھر وہی حالات ہوئے 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 یعنی کہ آپ کے حالات اور اس کے درمیان میں صرف ہم لوگ حائل ہیں مطلب جو ٹائم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم بہت اچھا گزر جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں آلیا نے آپ بھی تو کچھ کہیں نا جی بالکل میرا بالکل یہ فیوریٹ پروگرام ہے درستے آپ اس کے بات میں کتنا بے شرم ہوں میں بالکل یہی بات کر رہی تھی کہ this is the only program that I watch نہیں میں بزاک کہا تھا you don't need to say it نہیں آپ کے پروگرام کی قولٹی بہت اچھی ہے نہیں تکیو ہم نے بھی ایش دی کروا ہے میں بالکل افیشیٹ آپ کی پروڈیوسر صاحب کو بھی کہا رہی تھی کہ I think یہ ایک پروگرام ہے جو ابھی تک consistently چال رہا ہے اور یہ کریڈر بالکل پوری ٹیم کو جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ سب کی اتنی اچھی افرٹ ہے جس کی وجہ سے پبلک کو ریلیکس ہونے کا ایک بہترین opportunity آپ نے کہا یہی پروگرام ہے جو صرف consistently چال رہا ہے سیاسی لفظوں میں کہنے چاہ رہے ہیں کہ ہم کومیڈی کی اسٹیبلشمنٹ ہیں کہہ سکتے ہیں اندر نہ گھار دینا میں نون بیسے سیاست میں سے جسوی آ لیا آپ کو مجھے اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیاست میں اتنا کوئی ووٹ بغیرہ کاسٹ کرتی ہیں تو بی آنیس ربی تک تو نہیں کیا کس کے لیے سمبھال کے رکھا ہوا ہے سوچا تھا عمران سر کو کاسٹ مطلب کروں گی تو جب وہ آئے تو آپ نے کیوں نہ پھر ان کو دیا اس وقت تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوا نہیں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ جب بھی آئیں گے تو اتنا اچھا کام کریں گے یا اتنی اچھی اویرنس دیں گے ہم لوگوں کو اور اب لگتا ہے کہ جب بھی وہ ہم ووٹ دیں گے اگلے سال آئے کھڑے ہیں وہ تو تو انہی کو دیں گے آپ ووٹ نکال کے تیار کر لیں کیونکہ اس کو دینے کا وقت آگیا ہوا ہے اب انہی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ دیں گے چلیں میں نے آپ کا ایک ووٹ تو پکا کرا دیا میرے علاوہ میری پوری فیملی کا دیکھیں دس کو ووٹ میں نے نکلوا دی ہیں مجھے یہ بتائیں سہیرا جی آپ کے کوئی خاندان میں کوئی نون لیگ والے بھی ہیں کوئی سپورٹرز ان کے جی سپورٹرز تو ظاہر ہیں بلکل ہیں تو وہ بحث ہوتی ہے ان کے ساتھ بہت ہوتی ہے جی فیملی میں تو کوئی ابھی تک کنونس آپ بھی نے ہو پا ہی وہ بھی نہ ہو پا ہے نہیں ان میں سے کچھ کنونس ہو گئے بلکل توڑ لیا اور انہی کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ان سے چھپکے ہمیں ووٹ کاسٹ کر کے آئے تھے چھپکے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان سے اوٹھ لیا تھا کہ آپ نے جب ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے تو نون لیگ کو دینا ہے میں نے ان کو کہا آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ آپ بہن کو دے رہے ہیں تو وہ خاموشی سے اندر ڈال کے ووٹ آگے جب ابھی ہماری کچھ دن پہلے جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے اوور ہیئر کر لیا تو وہ تب انہیں پتا چلا کہ یہ ووٹ جو ہے وہ ان کی بجائے ہمیں کاسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کس قسم کا ایموشنل بلیک میل استعمال کر رہی ہیں آپ کے حزبن تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کیسٹ ہوں گے جی بلکل یہ ان کی سپورٹ ہے کہ میں یہاں تک ہوں ورنہ میرا پولیٹیکل فیملی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن سر میں ایک شیئر چھ سوال پچھے سی کہ پرویجلائی صاحب تاڑی نال نہیں یا کنے دنال سان ہوتے تھے بتا دی جین کو جی بلکل وہ ہمارے اتحادی ہیں ہمارے ساتھ کھڑے پکی بات ہے پکی بات ہے تکریر تو تو نہیں لگتا سی جب انہوں نے سمری پر سائن کر کے دے دیئے تو میرا خیال میں جب رٹن فارم میں ایک چیز آگئی تو باتیں تو پھر بہت ساری چلتی رہتے ہیں بڑی بات ہوگا ہاں وہ ایک ان کا اصولی سٹینڈ تھا جس پر انہوں نے کہا کہ یہ والی بات میرے ساتھ نہ کیا کریا بھجی کتھی تا ڈی خامند نہ لڑائی ہے وہ تاں میک اپ نہ لیا کے دے رہے انتے تسی تبھی اچھا ہوا تو پھر نہیں ایسے نہیں ہوتا ایکسٹرا لے دیں 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 بیکنی وہ پر ساتھ چلتے ہیں خود چیزیں دلاتے ہیں مجھے تسی ہوتے جا کے کہنے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں اسمبلی والا میک اپ چاہیے اسمبلی والا میک اپ کون ساتھ روٹنگ والا اور اندہ اسمبلی والا اور اندہ مین دی والا اور اندہ مانگنی والا اور اندہ ایسا کوئی دیفرنسیشن ہوتی ہے یا نہیں جی تھوڑی بہت فارمڈیشن کی ہوتی ہے فارمڈیشن کی بھی ہوتی ہے جی بالکل بڑی عزبدست انفرمیشن میں پہلے میک اپ بیجتا رہا پی ایس کو مجھے بتائیں آپ اس فیلڈ میں کیسے آئیں بس آگئی شوق تھا حادثہ تھا حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہوتا تھا ایک فانٹسی ہوتی تھی کہ ایکٹر لوگ کون ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے نا کہ وہ بڑے سپیشل ہوں گے ہماری طرح عام نہیں ہوں گے تو مجھے تھا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے بڑ کبھی سوچا نہیں تھا پاؤں گی کیونکہ فیملی میں کوئی نہیں تھا جان پہچان نہیں تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو سڈلی ایک جگہ پہ آڈیشنز ہو رہے تھے تو میں وہاں گئی اور انتہائی برا میرا آڈیشن ہوا میں کامپ رہی تھی اور آواز میں کپکپاہر تھی اور ذرا بھی اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی میں سیلیکٹ ہو گئی تو وہ میرا ایک کمرشل تھا اس میں میں سیلیکٹ ہو گئی ان کو میرا فیس اچھا لگا ان کو میرے فیس کٹس اچھے لگے ان کو نہیں ہمیں بھی اب وہ پیاری ہی ہوں پاؤڈر کا کمرشل کیا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کرتے پھر میں نے سر کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا ڈراما تھا وہ وہ ہٹ ہو گیا اور بس پھر کام چلتا گیا اچھا were there people that you were inspired by جو آپ اس وقت آئی تھی کہ یہ فلان ایکٹر مجھے بہت پسند ہے اور ایونچولی آپ ان کے ساتھ کام کر پائی ہو جی نہیں ان کے ساتھ کام تو ابھی تک نہیں کر پائی وہ تھی ریشم ریشم جی کی جو بھانجی تھی وہ ہمارے سکول میں پڑتی تھی اچھا تو اس کو دیکھ دے کے مجھے بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ ایک ایک ایکٹرس کی بھانجی ہے اور اس کو ہم بڑے غور سے دیکھتے ہوتے تھے واہ تو ان کے ساتھ ابھی کام نہیں کر پائی بٹ ویسے آپ ملی ہوئی ہے ریشم جی سے میری ایک آدم ملاقات ہے ان کے ساتھ اچھا ریشم جی آپ کی ایک فین ہمارے پاس یہاں موجود ہیں آپ کہیں بھی ان کو ملیں تو یاد رکھئے گا کہ یہ کتنی ڈائے ہارڈ فین ہیں آپ کی ورنہ آپ ان کو انسٹاگرام پر دھونڈی لیں گی اگر ریشم جی سے نہیں مل سکتی ہیں تو میں آپ کو خدر سے ملا دیتا ہوں مل سکتی ہیں جل نا جائے کہیں آٹھکانے اکل نا جائے کہیں وہ کھڑا ہو گیا کم آکس کے تیر اُلٹا ہی چل نا جائے کہیں جو تیرا جانسار ساتھ ہی ہے پاٹی ہی پتل نا جائے کہیں ہائے ہائے آہ مل سکتی ہیں مل سکتی ہیں سایرم ایم سنسویران ایدوکیشنس تو اگر پیٹیا کے گرمنٹ آتی ہے تو آپ لوگ ایدوکیشن سسٹم کو کس طرح سے فیسیلیٹ کریں گے اچھا بیسیکلی جو میرا ٹوینی فائی بیئرز کا ورک ایکسپیڈینس ہے وہ ایدوکیشن سیکٹر کے ساتھ ہی ہے اور جو میرا فوکس ہے وہ نون فارمال ایدوکیشن پہ ہے ابھی یہ ایم پی ایشپ سے پہلے جو میں ایک پروجیک کر رہی تھی وہ جپسیز کے بچوں پہ مکاری تھی جو خانہ بدوشوں کے بچے ہوتے ہیں اور سات سال سے میں اس پروجیک پہ کام کر رہی تھی اور نون فارمال سے وہ جو دس اور بارہ سال کی ایج کے بچے ہمارے پاس آئے تھے ان کو ہم نے نون فارمال سے سکس ایرز پہ میکٹرک کرایا تھا اور وہ بچے ماشا اللہ کوئی ایف سی کالیج میں ہے کوئی کانیٹ میں ہے کوئی لاہور کالیج میں ہے میرا جو ایک شاک ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ کانٹریبیشن ایک ڈیفرنٹ میں اور عوام کے لیے کر سکتی ہوں وہ یہ خانہ بدوش ہیں جن کے موسٹی کے ایدی کارڈ نہیں ہیں اور جب آئی دی کارڈ نہیں ہے دیڈونٹ ایکسس تو اگر سر ویسے اس طرح کے امیونیزیشن نہیں ہوتی ان کی تو انشاءاللہ تعالی میں ان کی ایجوکیشن پہ اور ان کو اپریفٹ کرنے کے لیے میں ضرور کام کروں علیہ دی محسن آپ نے ڈرامے کیے کمرشل کیے تو زندگی کا اہم فیصلہ کب کریں گی بس اب اس شو میں آگئی ہوں تو کرلوں گی اوہاں جدکیج ہے پھر نام بھی پتا دیں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا جن کو میں پسند کرتی ہوں وہ مجھ سے اس طرح کے سوال کریں گے ایسی باتیں نہ کریں ایک لڑکی نے ایسی بات کی دی لائیڈ میرے پر گر گئی تھی اور 1-1-2-2 یہاں سے بہت دور ہے اچھا تو ویسے آپ جتنی پیاری ہیں کبھی سوچا آپ ایسے آپ کا ایڈیل کیسا ہونا چاہیے سچ میں مل جائے گا نہیں ملے گا تو نہیں مگر سوچنے میں کیا ہے دل تو خراب کرے نا بندہ خواب ہوتا ہے حقیقت حقیقت ہوتی ہے تو آپ خواب تو نہ دیکھنا چھوڑیں نہیں کبھی پلان نہیں کیا بس جو نصیب میں ہوگا وہ تو ہوگا وہ تو مل گیا آپ کو کیونکہ میں خود اتنی عجی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مجھے کوئی اچھا ہی پارٹنر مرے بس چھیک ہے اچھا یہ آپ نے کہاں سے ویریفائی کروایا نہیں میں نے ویریفائی نہیں کروایا ایکشلی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے مگر یہ تو بڑا ایک ریلیٹیو نہیں ہے آلیا جی کہ ہر انسان اپنے اندر سوچ رہا ہو کہ میں بہت اچھا ہوں تو اچھی بات ہے نا ہر انسان سوچتا ہے میں نے ایک دن اکرم بھائی کہہ رہا ہے میں نے فہاد خان ہی لگ رہے لیکن پھر بھی ایک آئیڈیال دوتا ہے نا جیسے میرا بھی آئیڈیال ہے آئی میرے سامنے ہے میں خوش ہوں تو آپ کا بھی کوئی آئیڈیال ہوگا نا اونسٹ ہو مجھے لگتا ہے اونسٹ ہوگا تو سب کچھ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اونسٹ ہوگا سب کچھ ہوگا اگر ایک انسان آپ کے ساتھ اونسٹ ہی نہیں ہے تو وہ شادی یا وہ زندگی نہیں نہیں مگر اس کے علاوہ بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو مہنتی ہونا چاہیے اس کو کام کرنے والا ہونا چاہیے وہ تو ضروری ہے نا مہنتی نہیں ہوگا اونسٹ ہو ایک ڈاکو بھی ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکو ہوں میں بہت ڈاکو ہوں میں بہت ڈاکو ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈاکو نہیں چاہیے تو پھر یہ دیکھیں نا اب آپ کلسفیکیشن کر رہی ہیں اس کے اندر اب بات ہٹ گئی اونسٹی سے یہ مجھے توری سٹیٹمنٹ دیچی ہے کہ یہ تو آپ نے جو بات کی بہت ویگ ہے کونسی قولٹیز ہونی جائیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مل تھوڑی جاتا ہے ملے گا آج آپ کو ملے گا ایک ہی چیز کہہ رہی ہے مجھے رکھتا ہے کہ آنسٹ ہونا چاہیے اور جم ضرور کرتا ہو جم میں کیا کرتا ہو جم صفائی فٹنس فریق ہو ایکسرسائز کرتا ہو صفائی کرتا ہو مینٹیننس کرتا ہو جم میں کرنے کو تو فٹنس فریق ہونا چاہیے لیکن ادھر کوئی ایسا بندہ بھی بیٹھا جو آپ کو جم ہی بنا دے میں جم کرتا ہو آپ کو ہے ورک آؤٹ ایکسرائز میں بہت ورک آؤٹ کرتی ہوں ایسا تو آج کل چھوڑا ہوئے فلم ابھی میں نے کمپلیٹ کی ہے تو اس کے بعد آپ کتنی ڈائٹ کریں گے اچھا کیا فلم میں ریکوائرمنٹ تھی کہ جم نہیں کرنا نہیں فلم میں ریکوائرمنٹ تھی جم کرنا تھا اس کے بعد میں نے جم کرنا اس کے بعد جو آپ بریک لے رہی ہیں ہاں بریک لیا ہے بیکرز آپ کتنا ڈائٹ پہ رہیں گے انسان ہے نا تو کھانے کو تو دل چاہتا ہے ابھی فلحال چھوڑا ہوا ہے اور جو لڑکا ہو اس کے پاس گاڑی کونسی ہو آپ کی نہیں پسندیدہ گاڑی بدانی ہے اب یہ تو آپ سیاست کر رہے ہیں میرے ساتھ دڑی اگر تو اسی دس ہوگی نا تو سمجھ آجائے گی ویسے تو آج کل مجھے ریکشا بزان دے بیچ میں آپ کو پیچھل ہے کہ اتنا پاوز نہیں لیتے بیچ میں مرسڈیز پڑ دے اسی تینے گیاں ہی دے یہ بھی مہران دے تھلے ہیں ڈلوں تالہ لائی دا ہی جو پرابلم شر ہے چلے اتنا تو ان کو کلیریفیکیشن ہے انہوں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ صرف گاڑی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ مرسڈیز ہونی چاہیے جو آپ نے جوابات دی ہیں ان کا ایک لبے لباب نکالوں تو آپ کو ایک ایسا آنسٹ آدمی چاہیے جس کے پاس مرسڈیز ہو دیکھیں آپ لوگ تو چیزوں کو اگلوا کر اس کا بات کا بتنگڑ بناتے ہیں تو آپ اگر ہمیں صحیح چیز بتائیں گے تو ہم بتنگڑ نہیں بنائیں گے آپ سے ہمیں اتنی دو ویک چیزیں بتائیں گے ایک سچا آدمی جس کے پاس مرسڈیز ہو یہ میرا مطلب نہیں کہ سچا انسان ہو اور اس کے پاس مرسڈیز ہو یہ تو ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے آپ کو چیزیں بھی چاہیے اچھی جوب بھی کرتا ہو اچھا کام بھی کرتا ہو مرسڈیز کیوں لی دو صرف ہمیں آئی وہ رہی تھی اس پر لیکن آپ جو کہیں گے صرف میں اگلے سال مرسڈیز لے رہے آپ ایم کریے مرسڈیز کے لیے جب آپ کہ مرسڈیز آ جائے تب آپ بتائیے گا تب ہم دوبارہ ان کو بلائیں گے اور تب تک میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو کوئی مرسڈیز والا نہ مل جائے نہیں نہیں ساتھی یہ نہیں ہو سکتا میں نہیں مجھے جلدی مل جائے گا اچھا جی کیونکہ میں اس شو میں آگئی ہوں یہ نہیں ہو تو میں گرتہ گے اس کے مرسڈیز لما دے اس پر اسی ہی اور کتے چلے اچھا میں سے یہ بتا دو آپ کے گرتہ سے کوئی مرسڈیز نہیں آئے گی سائرہ جی آپ ڈرامے دیکھتی ہیں آج کل نہیں دیکھتی آج کل نہیں اس سے پہلے دیکھنے تھی یہ کیا ایم پی اے بننے سے پہلے تک کا نہیں اس سے پہلے بھی کیونکہ میں زائرہ ورکنگ لیٹی ہوں تو میں جوپس بغیرہ کرتی رہی ہوں تو پھر میرے لیے اور بچیاں میری جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایلڈسٹ وانس تھرٹین ان یونگسٹ وانس سکس انڈ اہا ماشاءاللہ ویری یونگ ابھی تو کیونکہ وہ ان کو بھی ٹائم دینا ہوتے تو پھر وہ میری پرائیورٹی لیے جب انہوں نے حالہ فٹو آیا تھا لکھوایا تھا کہ ڈرامے نہیں دیکھنا نہیں بلکہ نہیں آپ کو پروگرام میں ضرور دیکھتی ہوں ان کے پروگرام کیسے منیج کر لیتی ہیں کیونکہ یہ رات کو جب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اپڈیٹ رہنے کے لیے سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکٹیوٹیز تو اس پہ میں پھر ضرور ٹائم نکالتی ہوں کہ میں کم از کم آپ لوگوں کا ضرور مگر آپ یہ تو عجیب دیکھیں آپ نے بات کر چھوڑیے کہ آپ ان کے لیے نکال لیتی ہیں ٹائم سوشل میڈیا پہ دیکھنے کا یا موبائل پہ بھی دیکھیں مگر آپ عمران عباس کے لیے ٹائم نہیں نکالتی ہیں یہ کیا بات ہوئی نہیں یہ آئی تنک بہت پہلے سے میں دیکھ رہی ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پروگرام دیکھ کے میں بہت سارا منٹلی ریلاکس ہو جاتی ہے چیزوں کے لیے اچھا یہ ویسے سارے یہ کہتے ہیں کہ منٹلی ریلاکس ہوتے ہیں ہم کیوں نہیں ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا ریگولر کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا بہت جب ہم لوگ اس شو کو دیکھتے ہیں تو سیریسلی ہم کچھ ٹائم کے لیے بہت ریلاکس ہو جاتے ہیں آلیا یہ بتائیے کہ آپ نے ریسنٹلی ایک دراما میں کام کیا تھا نیلی زندہ ہے تو وہ ایک ہورر یار رہا تھا اس طرح کے زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا اور آپ کو لگتا ہے کس طرح کے ہونے چاہیے دراما زیادہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا بکرز میرے جو ڈیریکٹر تھے ٹیم پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میرا اس ٹیم کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ کانسپٹس ہونے چاہیے ہمارے پاکستان میں اور لیکن ہماری آرڈینس کچھ خاص ہورر ڈراموں کو پسند نہیں کرتی آپ کو ہورر یونرہ پسند ہے ایسی ویور ویسے یا نہیں مجھے نہیں پسند نہیں پسند آپ اچھا مجھے بتائیے اگر آپ ایکٹر نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتی کسی بینک میں کام کر رہی ہوتی آئے ہاتھ میرا ہوتی ہے اور آرہ ہاتھیں فون کرتی بھائی پلیز اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس بڑھائیں بھائی پلیز اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس بڑھائیں میری ساس دا جدو میں سے جاویں نا ہلکیاں یہ میری یہاں کھٹیری ہو جانے ہیں میں سمجھ نہیں ہوندہ بھائی کی لکھیا ہوئے ہو خواہ دی واجہ دا رہی کرا لگتی آگل ہو جانا بچے پچھے رہے ہستے نے پھر اگر میں کٹ کہیں کہ وہ کہتے لکھے اتھلے کے ایسی آدم اعتماد ہوئے گھبرا گیا ہمیں میں ابڑی وائب نے جا کر پچھے میں کہا وٹ شوڈ آف دیس ہمہ نے کی لکھیا ہے کہن دیئن نہ ہو گئے آدم اعتماد میں کہا آدم اعتماد سمجھ نہیں آ رہی کہتے اعتماد نہیں کر رہے جی آدم اعتماد سی تے چھپی سال پہلے میرا پھر کیوں نکاح کیتا ہے انہوں نے خیر میں آ کے پھر تھانے گیا جی رہا سپائی عوازدار ایس ای ملے کہا پھر سارا آدم اعتماد آدم اعتماد میں کہا کی ہو گئے ناکل آیا زہر الہی روڈ تے وہ تھے جیڑی گٹی میں روکا میں کہا کاغذ دکھاؤ لسانس دکھاؤ وہ کہنا آج نہیں کیونکہ آج آدم اعتماد میں کہا کیوں گئے سی ایم آس گیا آگے ویران سی ایم آس پرویز الہی صاحبی چپ کر گئیں کر کے بیٹھے میں جا کے سلوٹ مارے ہیں میں نے کہاں نے سونیاں نہیں آدم اعتماد نا سمجھا بے میرا دماغ بند ہو گیا اخیر وجہ تلی اور میں کہاں میرے اصل بہت سے لہر دویج مجود نے زرگاری صاحب کر دیا ڈالا پہلا دوجہ تیجہ پنجمہ ستمہ لگا ہی نہیں کیونکہ ستمہ ہوتے چاہے ہی نہیں پہنچے پھر زرداری صاحب کو مارے ہیں سلوٹ اوہ میں کہاں سر ہر بندہ کہہ رہے آدم اعتماد تسی کی کیاں دیو کہنے میں پورا اعتماد جی سر میں کہاں سر سمجھ نہیں آئی کر دیا نے پھر پانچ زاردہ نوٹ میں نے کہاں دیا ہے جا یا شکر میں کہاں گوٹ مطلب میں کہاں گریٹسٹ آف آل ٹائم مارے میں سلوٹ سمجھ میں ہی نہیں نہیں آئی میں کہاں دیا کے پچھاں کیوں کہ تسی بھی کوئی اڈے سیانے تے نہیں نا کیوں ہر بندہ کہہ رہے آدم اعتماد ممبر آئی وی ان سے پوچھ لو اوہ ساہرہ با جی جی ما شاہ اللہ میں بڑے گانے سننے نے اپنا ساہرہ جی دے جو آئی نہیں راحت فتہلی خان صاحب نے جی رہنا دا سانگ آئے وہ سنگر ساہرہ رضا اور ہیں یہ ایم پی ہیں اچھا جی اوہ اچھا جی اتنا میں آئے ہیں انہیں فریش ہیں اوہ اس واس تے میں نہیں پچھانے ہیں باقی ما شاہ اللہ نے پیچھے بائی الیکشن ہوئے ہیں ہوئے تے وی سن نا انہوں دا بائی سی اوہ نا چوے ایک میڈم میری بہن میں آئی تے دو میں بہنے آئے سو لے پارلیمنٹ چھنے جی دونوں بہنے نہیں نہیں آیا اوہ نیلی نیلی تکبیر میڈم آلی آلی جی جی اوہ میرے بڑے فین نے آپ ان کے بڑے فین ہے کہاں میں بڑے ڈرامے دیکھیں بڑے ڈرامے کردے نے اچھا آئے تے گھار دے میں بھی ڈرامے کردے نے اچھا ملیے ما شاہ اللہ گھار دے میں چھے لے ایل سال کر کے جاندے نے ڈرامے تے اوہ تاہاں ہی تے کنفرم آپنا کریکٹر کردے نے ہون کی کردے نے ایکٹنگ ہون ہی کردے نے جی تے کھان دے پیندے کی تنے پھر صحیح کا بات ہوئی نہیں یہ ایکٹنگ دے میں چپے سپوسے مل دے نہیں جو نہ مل دے اندے تسی اتھے اندے میڈم کہیں میں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا پوری دنیا میں تاکہ لوگ جو ہیں مجھ سے کچھ سبک سیکھیں تاکہ لوگ جو ہیں مجھ سے کچھ سبک سیکھیں مجھ سے کچھ سبک سیکھیں شاہ 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 کیونکہ میں ان فیس بک دے لاما گا تسی دیکھنا اوہ فالوور آنے نے میرے ماں شاہ اللہ پچھلے تین مینے آنے دے بیچے ایک سو پچاسی ان فالوور آئے نے ان فالوور آپ کو بچھا ایک سو پچاسی لوگوں نے ان فالو کی ہے ہاں جی ہاں جی بڑی منہ خوشی ہوئی میں کہا یری این ہی جلدی میرے کیوں فالوور آ رہا ہے نے کیوں جائے فالوور نہیں آتے وہ فالوور چلے جاتے ہیں ان فالوور تو اوہ چلے گے انہیں پچھا کروں گا میں انہوں دل سے ملکم بیک ٹو مذاکرات عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام سماہا ہے میرا کوسٹن مس سائرہ سے ہے کہ اگر نون لیگ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کون کون سے پروجیکٹس کی ہیں تو وہ بہت سے پروجیکٹس کنوا دیتے ہیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کون کون سے پروجیکٹس کی ہیں تو آپ کون سے بتائیں گی جی thank you بلکہ مجھے آپ نے اپرچونیٹی دی کہ میں اپنی گورنمنٹ کے بارے میں چیزیں آپ کو گنوا سکوں میں دو تین چیزیں بتاؤں گی جو کہ ای تین چیزیں جو کہ زیادہ چینج لے کر آئیں سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ جس نے ان تمام فاملیز کے بہت جو پرانے مسائل ہیلتھ کے تھے جس کے لیے وہ کبھی بھی جا کے ہسپٹل ٹریٹمنٹس نہیں کرا سکے وہ کرا سکے ہیلتھ کارڈ جو کہ الحمدلللہ پنجاب کے تمام عوام کے پاس ہے یونیورسٹیز تقریباً ہم نے ہر ڈسٹرک پہ جہاں پر بھی کمی تھی ہم نے یونیورسٹیز بنائی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس طرح سے ہماری قوم کی تربیت نہیں ہو سکی ہم نے سڑکے منائیں لیکن ہم نے سوک سنس نہیں دی ہم نے ان کو گائیڈ نہیں کیا کہ آپ نے اپنی چیزیں استعمال کیسے کرنی ہے تو یونیورسٹیز جو خان صاحب کا بڑا امپورٹنٹ تھا صحت اور صحت کے ساتھ تعلیم قرآن گھر ہم نے بنایا بہت ساری اور چیزیں ہم نے اسمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ زمینیں جن پر قبضے تھے وہ واگزار کرائیں تو یہ بڑی لمبی لیسٹ ہے جس کے پر ہم بات کرتے جائیں گے جی آپ کو ملا بیٹے کچھ جواب ایسے بیسک چیز بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں ہے میرے بچے لیکن تسی ہیلتھ دیکھ آلتنا نا کرو ٹھا کرتے ہیں تاڑیتے ہیلتھ کا بیڑا گھر کو یہاں پہ آئے جی اگلا سوال سلام علیکم میرا نام تحریم ہے میرا سوال میم آلیا سے ہے کہ آپ کا جو ڈراما تقدیر ہونے جا رہا ہے اس میں آپ نے نیگٹیو کریکٹر ہی کیوں چوز کیا آپ نے نیگٹیو رول آلیا جی کیوں چوز کیا میں نے نیگٹیو کریکٹر چوز نہیں کیا تھا اس کریکٹر کے لیے مجھے کھول آئی تھی اور میں نے صاف صاف منع کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے اب نیگٹیو کریکٹر نہیں کرنے کیونکہ دو تین آپ جب بیک ٹو بیک ایک ہی طرح کے کریکٹر کر دیتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے بس یہ یہی کر سکتی ہے پھر لوگ ہم سے پوچھتے بھی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ کو ایک طرح کے کریکٹر نہیں کرنے چاہیے تو کچھ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مجھے نیگٹیو کریکٹر نہیں کرنا لیکن جب میری ڈیریکٹر سے بات ہوئی موسین سے انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں آپ ایک بار سکرپ پڑھ لیں اور میں کبھی بھی سکرپ پڑھنے کے بغیر کام نہیں کرتی چاہے میرا چھوٹا کریکٹر ہے بڑا کریکٹر ہے میں پراپر ہوموک کرتی ہوں اپنا پراپر سکرپ پڑھتی ہوں پھر جا کر میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں مجھے کرنا یہ نہیں کرنا تو انہوں نے مجھے بولا کہ اگر آپ کو بھیجوا دیتا ہوں سکرپ پڑھو اگر آپ کو سمجھ آیا آپ کرنا اگر سمجھ نہیں ہے تو نہ کرنا میں نے کہا بھیج دیں اچھا سکرپ بھیجوانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے کیا کیا فورس کرنا شروع کر دیا کہ دو دن کا ٹائم ہے اور میرے پاس پندرہ اپیسوڈ آ چکے تھے جب میں نے اپیسوڈ پڑھے اور دو دن میں مجھے پڑھ کے بتانے تھے تو میں نے دو دن لگا تار اور پڑھا مجھے لگا جیسے دوبارہ میں سکول یونیورسٹی میں چلی گئی ہوں مطلب اتنی بقائدگی سے میں ان سکرپس کو پڑھ رہی تھی تو جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ پھر میں نے ان کو کال کی کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا یہ کیرکٹر میرا نہیں ہے کیونکہ اس میں بیچ میں ایک دو چیزیں ایسی تھی تو انہوں نے کہا آلیا ڈائریکٹر بھی کوئی چیز ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو اب یہ کیرکٹر تم ہی کرو گی اور تم ہی کر سکتی ہو تو یہ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے اس کیرکٹر کے لئے چوز کیا مجھے فورس کیا کہ نہیں تم کر سکتی ہو اور پھر جب میں نے اس کو دلیور کیا اس کیرکٹر کو تو مجھے بڑا مزہ آیا کیونکہ اس میں بننے سونے کی ایک اپرچونٹی تھی مجھے اپنے آپ کو بہت میں پریزنٹ کر سکتی تھی اس کیرکٹر اور یہ کیرکٹر بھی ایسا تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑکیاں نئی نئی امیر ہوتی ہیں یا نئی نئی امیر گھروں میں بیہا کر چلی جاتی ہیں تو ان کا رہن سہن وہ ڈیفرنڈ ہوتا ہے ایک امیر عورت سے بڑا ڈیفرنڈ ہوتا ہے تو اس کی ڈریسنگ اس کا پہننا اونڈنا سونا آپ نے دیکھا ہوگا جی پہ سوتی ہے تب ہی اتنا میک اپ کرتی ہے تو مجھے ہی کریکٹر کر کے بہت مزہ آیا اور میں ہیپی ہوں کہ میں نے یہ کیریکٹر چوز کیا اور ماشاءاللہ سے اس پورے ڈرامے میں نو ڈاؤٹ سب نے بہت محنت کی ہے اس ڈرامے میں بہت محنت کی ہے لیکن جتنا اچھا فیڈبیک مجھے آیا ہے نا ابھی تک کسی کو بھی نہیں آیا جی سائرہ جی علی جی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے 2020 کا آپ سے سوال پوچھوں گا سات آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے ہی اپنا جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہی یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتی ہیں تو کون آپ میں سے پہلے جانا چاہے گا چلیں جی سائرہ جی آپ نے ایک بیوگرفی لازمی پڑھنی ہے ان میں سے کون ہوگا جن کی بیوگرفی آپ پڑھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جناب آسف زرداری اور جناب نواز شریف آسف زرداری صاحب کی ہوگی ہے بیوگرفی یہ بتائیے اپنے پارٹی کے کس لیڈر کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کس کے بیان پر آپ کہیں گی کہ ایک سیکنڈ میں ذرا ریسرچ کر لوں اور کس کے بیان کا سن کر آپ کہیں گی یا اللہ اب انہوں نے کیا کہہ دیا آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مراد راس مراد سعید اور فواد چودری تو کس کے بیان پر فور این آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گی مراد سعید مراد سعید صاحب کے کن کے بیان پر کہیں گی تھوڑی ریسرچ کر لوں مراد راس اور کس کے بیان پر کہیں گی یا اللہ اب کیا کہہ دیا چاند پر جا رہی ہیں سپیس راکٹ نے بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جن کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑائیں گی کس کو آپ چاند پر لے کے جانا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علی امین گنڈاپور اور جناب فیاضل حسن چوہان علی امین گنڈاپور کیونکہ فیاضل حسن میرے کولیگ ہیں تو میں چاہوں گی وہ میرے صدق واپس آئے علی امین گنڈاپور صاحب آپ چاند پر ہونے چاہیے لیکن وہ دلیر ہونا نے واپس آئی جانا پھر یہ بتائیے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور جناب قائم علی شاہ قائم علی شاہ کیونکہ قائم علی شاہ صاحب انٹرٹیننگ ہے لیکن انہوں نے نتھانڈ لگے نہیں کہ رین دے دو لائیو جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب جودری پرویز الہی اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب کو بچایا ہے جی علیہ جی ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئیں اس میں تین لوگ موجود ہیں پہلے سے ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی ایک کو آپ سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محب مرزا سمی خان اور فوات خان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سمی کے ساتھ میں سیلفی بناوں گی بیکنز وہ میرے فیورٹ بھی ہیں ان کے ساتھ ریسنٹلی میں نے کام بھی کیا ہے سمائل کن کو دے رہی ہیں اور سمائل میں دوں گی محب کو محب کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے اور فوات خان کا فلور آگیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ میری کبھی ملاقات نہیں ہے تو ان کا فلور آگیا بچت ہو جائے گی ٹھیک ہے فوات خان صاحب آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پر آپ بھی جا رہی ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں پرویس خٹک اور جناب شیخ رشید ٹائٹینک پر جانا ہے تو کوئی اچھی اپشن میرے پاس تو یہی موجود ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ چلے شیخ رشید صاحب چاند پر آپ بھی جا رہی ہیں کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گی اس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتی ہیں اپشنز ہیں اروہ حسین اور نیلا منیر اروہ حسین رہ جائیں گی وہاں پہ جو ٹھوڑائی ہیں یہ یہ بتائیے ڈوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید ریشم اور کیسر پیا کیا یہی پیار ہے ہاں یہی پیار ہے ابھی تو سامنے یہ بیٹھے ہیں تو انہی کب بول دیتے ہیں آپ نے فیصلہ کیا میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ ریشم بڑے شوق سے یہ دیکھتی ہیں پروگرام اور وہ بڑا پرسنلی دیتی ہیں جو اس میں جواب دیے جاتے ہیں ہمائیوں تو خیر بتاتے بھی نہیں ہے کہ ان کو برا کہہ لگا یہ زیادہ ڈینجرس بات ہوتی ہے لیکن وہ مجھ سے سینئر ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ جو سامنے ہوتا ہے نا اسی کی نہیں اچھا یہ والا پارٹ تو میں نے چلانا ہی نہیں تو کارٹ دیں گے تو وہ صرف وہی والا جملہ تو آپ ابھی بھی کیسر پیہ ہی کو ہاں تو سامنے یہ ہے تو ہی نہیں کیسر پیہ سام مبارک ہو آپ تینکیو آپ کا پپن سکوٹنز نہیں چاہتے تینکیو سو مچ سائرہ جی بہت بہت شکریہ آلیا آپ کو بہت بہت شکریہ اور اپنا دونوں بہت خیال رکھئے گا